پاکستانی ادھکار جویش شیخ جس کا شمار انڈسٹری کے خبرو اور دل پھینک فنکاروں میں ہوتا ہے وحید مراد اور شاہد حمید کے بعد پرکشش فلم ہیروز کی فیرست میں جویش شیخ کا نام شامل ہے جویش شیخ جس نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں بہت میاری کام کیا جہاں وہ اپنی ادھکاری اور جاندار کردار نکاری کی وجہ سے مشہور تھے وہیں پر جویش شیخ کا شمار ایسے فلم ہیروز میں ہوتا ہے جو حسن پرست بھی تھے جویش شیخ کو اپنے فلم کیریر میں کئی بار محبت ہوئی اور بہت ساری ادھکاروں کو اپنا دل بھی دے بیٹھے کئی شادیاں کی کئی معاشقے بھی منظریاں پر آئے لیکن جویش شیخ کی کوئی بھی محبت یا شادی کامیاب نہ ہو سکی میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے پیٹھے برا پیدا نہیں ہوتا کسی نے جویش شیخ کا استعمال کیا اور کئیوں کا جویش شیخ نے خود استعمال کیا لیکن شیخ صاحب کی پہلی شادی جس ادھکارہ سے ہوئی تھی جس نے جویش شیخ کی خاطر شعبز کو خیر بات کہا اسی میں سے شیخ صاحب کے بچے بھی ہوئے لیکن شیخ صاحب نے اس کو انڈرسٹی سے وابستہ دوسری حسینہ کی خاطر چھوڑ دیا لیکن جویش شیخ کی پہلی بیوی نے ہی اپنے شوہر سے وفا نپھائی علیتگی کا باوجود آج بھی اپنے شوہر سے اسی طرح پیار اور احترام کرتی ہے جس کی واضح مثال یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی اور والد کا فرما بردار بنایا آئیے اس ویڈیو میں جویش شیخ صاحب کی ذاتی زندگی پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں نہیں وہ ایسی لڑکی نہیں تھی وہ ایسا نہیں کر سکتی وہ بلکل ایسا نہیں کر سکتی میں نہیں مان سکتا پسند اپنی اپنی ہوتی ہے نا نجیب آپ نے مجھے پسند کیا اور میں کسی اور کو پسند کر چکا ہوں خوبرو اور دل پھینک ادھاکار جاویش شیخ جو 1954 کو راول پرنڈی میں پیدا ہوئے اصل نام شیخ جاوید اقبال 1974 کے فلم دھماکہ سے کیجر کی شروعات کی اور اب تک سو کے قریب فلموں میں کام کر چکے ہیں نہ صرف فلموں بلکہ کئی ٹی وی ڈراموں میں بھی ادھاکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں 2005 میں جویش شیخ نے بولی ووڈ میں انٹری کی پہلی فلم شکار جو 2005 میں ریلیس ہوئی اس کے بعد جانے من 2006 میں نمستے لندن اور اوم شانتی اوم یہ دونوں فلمیں 2007 میں ریلیس ہوئی شیخ صاحب نے پہلی شادہ زینات بنگی سے کی جو کہ ٹی وی کی ادھاکارہ تھی جس میں سے جویش شیخ کے دو بچے پیدا ہوئے مومل شیخ اور شہزاد شیخ شیخ صاحب کو کھلے عام اور چھپی درجنوں محبتیں ہوئیں اور عورت ان کی ہمیشہ کمزوری رہی وہ پیرس کی رہنے والی تھی چھٹیوں پر کراچی آئی ہوئی تھی شیخ صاحب اس پیرس کی حسینہ کو اپنا دل دے بیٹھے مگر وہ لڑکی واپس فرانس چلی گئی لیکن جویش شیخ اس کی محبت میں گرفتار اس سے ملنا چاہتے تھے بہت کوششیں کی لیکن کوئی راستہ نہیں نکل سکا پھر مجبورا جویش شیخ صاحب نے اپنے والد کی گاڑی بغیر ان سے پوچھے فروخت کر دی اور اس لڑکی کے پیچھے فرانس پہنچ گئے جس کی وجہ سے جویش شیخ کو اپنے والد سے بھی مار کھانا پڑی جویش شیخ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے پیسے چوری کر کے دوستوں کے ساتھ پارٹیز کیا کرتے تھے جس وجہ سے اکثر والد سے مار بھی پڑتی تھی ویسے تو شیخ صاحب کے مراسم بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ رہے لیکن اگر اعلانیہ بات کی جائے تو انہوں نے دو شادیاں کی جن میں پہلی شادی زینت بنگی سے جبکہ دوسری شادی سلمہ آگا سے وہ الگ بات ہے کہ فلم سے نیلی اور سنا سے بھی مبینہ طور پر شادیاں کی لیکن اس کی کوئی بھی سنت نہیں مل سکی شیخ صاحب نے سلمہ آگا سے اس وجہ سے شادی کی کیونکہ وہ بولی وڈ میں انٹر ہونا چاہتے تھے وہ سپر ہٹ اداکاروں کا سہارا لینے میں کافی ماہر بھی سمجھے جاتے تھے سلمہ آگا سے شادی تو کی لیکن یہ شادی زیادہ کامیاب نہ ہو سکی اور بہت جلد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے سلمہ آگا کا یہ برملہ کہنا تھا کہ جوے شیخ سے شادی کرنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی گلتی تھی اور یہ سلمہ آگا ہی تھی جس نے شادی سے پہلے شرط رکھی تھی کہ زینت منگی کو طلاق دو اور یوں شیخ صاحب نے اپنی وفاہ شوار بیوی کو ایک بزاری عورت کی خاطر بچوں سمجھ چھوڑ دیا لیکن آفنینہ زینت منگی کے سبر پر جس نے طلاق کے باوجود اپنے شوہر کے خلاف لب کشائی نہیں کی بلکہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ آج بھی اپنے والد کے فرما بردار ہیں بچوں نے دونوں کے درمیان اختلافات کو سامنے رکھے بغیر اپنے باپ کو ویسے ہی عزت سے نوازا جیسے کوئی بھی ماں ساتھ رہتے ہوئے والد کی عزت کرنے کی تلقین کرتی ہے جویش ایک سے طلاق کے بعد زینت منگی نے دوبارہ شادی نہیں کی بچوں کا کہنا ہے کہ ہماری والدہ آج بھی ہمارے والدہ سے ویسے ہی پیار کرتی ہے جیسے طلاق سے پہلے کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ جویش ایک اپنی سابقہ بیوی اور بچوں کے ہمرا ایک ساتھ عمرہ کرنے بھی گئے سلمہ آگا سے طلاق کے بعد جویش ایک اندر سے ٹوٹ گئے کیونکہ اس کہانی میں سلمہ آگا محبوبہ جبکہ جویش ایک محبوب تھے ہر وقت کا پیہ آگے بڑھتا گیا جویش ایک تہیہ کر چکے تھے کہ اب کسی بھی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا لیکن یہ اہد اس وقت تک ہی قائم رہا جب تک شیخ صاحب کو کوئی دوسرا چہرہ پسند نہیں آیا جو ہی فلم انڈسٹری میں مجود جویش شیخ صاحب کی نظر فلم صاحب نیلی پر پڑی تو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور نیلی کی طرف چل نکلے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے اخباروں میں بھی چھپنے لگا کہ جویش شیخ نے تیسری شادی فلم صاحب نیلی سے کر لی ہے کیونکہ دونوں اکثر ایک ساتھ نظر آتے تھے لیکن اس شادی کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا پھر کچھ ہی عرصے بعد فلم صاحب نیلی بھی پانی کے بلبلے کی طرح غائب ہو گئی نہ صرف جویش شیخ کو چھوڑا بلکہ فلم انڈسٹری سے بھی ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لی اور دوبارہ کبھی بھی سکرین کے سامنے نہیں آئی بابا سحافت علی سفیان افاقی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جویش شیخ کی اپنی پہلی بیوی سے بے وفائی لے بیٹھی اپنی پہلی بیوی کی ناقدری کر کے اسے کہیں سے بھی قدر نہیں ملی حالانکہ زینت مگی نے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے بہت منت سماجد بھی کی تھی جویش شیخ کی خاطر پیرو فقیرو کے پاس بھی جاتی رہی لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا سلمہ آگا فلم سر نیلی کے بعد جویش شیخ کی زندگی میں ایک چوتھی لڑکی نے انٹری کی وہ تھی فلم سر سنہ فلم سر سنہ کو جویش شیخ نے اپنی فلم میں کاسٹ کیا جس کا نام تھا کھلے آسمان کے نیچے سنہ کے ساتھ بھی جویش شیخ صاحب کی دوستی اخباروں کی زینت بنتی رہی لیکن جب سنہ نے فاخر سے شادی کر لی تو جویش شیخ صاحب کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا شیخ صاحب آج بھی حسن پرست ہیں ابھی تک جیون ساتھے کی تلاش میں ہیں جویش شیخ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی لڑکی کو اپروچ نہیں کیا بلکہ لڑکیاں خود ہی ان کے قریب آ جاتی ہیں جس کی واضح مثال ایک شوہ کے دوران دیکھنے کو ملی کہ جب جویش شیخ سے ایوارد وصول کرنے ماہرہ خان سٹیج پر آئیں تو جویش شیخ نے اسے گلے لگا کر اس کا موں چومنا چاہا تو ماہرہ خان نے جس طرح جویش شیخ صاحب سے احتیاط بڑھتی اور دوری اختیار کی وہ کسی بھی بیستی سے کم نہیں تھا ہمارے خیال سے اب شیخ صاحب کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ بڑے ہو چکے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیگرافی کے نام سے پلی لیسٹ کا لنک دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے پاکستان کے نامور فنکاروں کے متعلق مکمل انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ مختلف ویڈیوز کے تھم نیل دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کا لنک بھی اسی پلی لیسٹ میں مجود ہے جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرس بیگرافی ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں بہت سارا خیال رکھئے گا موسیقی